دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تلکی رامہ سیئر اردوغلغازی اپنی شورت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے بہت سے لوگ اس رامے کی مکمل کہانی کو جاننا چاہتے ہیں اور اس کے کرداروں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس رامے کے اہم کردار ابن العربی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں چلیے دوستو اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ابن العربی ایک صوفی کلسفی شاعر اور عالم دین تھے انہوں نے مسلمان دنیا کو اپنی آٹھ سو سال کی حیرت انگیز اور غیر معمولی کاموں سے متاسد کیا انہوں نے بہت سی کتابیں انہوں نے اس کے بھی لکھئے ابن العربی انگلس یعنی سپین میں پیدا ہوئے اور ان کو ایک والی اہد سمجھے جاتا تھا ان کو شیخ الاکبر اور مہید دین ابن العربی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مشرق غستہ کے لوگ ان کو شیخ اور اکبر مہید دین ابن عربی کے نام سے جانتے ہیں ابن العربی کا تعلق ایک عربی قبیلے سے تھا اور ان کے والد شمالی افریقی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا نام علی ابن محمد تھا وہ ایک سرکاری ملازم تھے جس وقت ابن العربی پیدا ہوئے اس وقت اسائیوں کی دورے حکومت تھا ابن العربی کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی پیشنگوئیاں بہت حق تک سرچ ہوئیں انہوں نے ایک لڑکے کے بارے میں پیشنگوئی کی کہ وہ ایک حکومت قائم کرے گا جو بہت سالوں تک قائم رہے گی اور قسطنطنیہ کے فتح کے بارے میں بھی انہوں نے جسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشنگوئی کو پورا کیا یہی وجہ ہے کہ سلطنے تسمانیہ نے ان کی پیشنگوئیوں پر عمل کیا